خروج چوتھا باب تب موسیٰ نے جواب دیا لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے نہ میری بات سنیں گے وہ کہیں گے خداون تجھے دکھائی نہیں دیا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اس نے کہا لاتھی پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گئی اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا تب خداون نے موسیٰ سے کہا ہاتھ بھڑا کر اس کی دم پکڑ لے اس نے ہاتھ بھڑایا اور اسے پکڑ لیا وہ اس کے ہاتھ میں لاتھی بن گیا تاکہ وہ یقین کریں کہ خداون ان کے باپ دادا کا خدا ابراہام کا خدا ازہاق کا خدا اور یاکوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا پھر خداون نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لے اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر اسے ڈھانک لیا اور جب اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گیا اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ پھر اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لے اس نے پھر اسے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لیا جب اس نے اسے سینہ پر سے باہر نکال کر دیکھا تو وہ پھر اس کے باقی جسم کی مانند ہو گیا اور یوں ہوگا کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کریں اور پہلے موجزے کو بھی نہ مانیں تو وہ دوسرے موجزے کے سبب سے یقین کریں گے اور اگر وہ ان دونوں موجزوں کے سبب سے بھی یقین نہ کریں اور تیری بات نہ سنیں تو تو دریا کا پانی لے کر خوشک زمین پر چھڑک دینا اور وہ پانی جو دریا سے لے گا خوشک زمین پر خون ہو جائے گا تب موسیٰ نے خداون سے کہا اے خداون میں فسی نہیں نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب تُو نے اپنے بندہ سے کلام کیا بلکہ رک رکھ کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے تب خداون نے اسے کہا کہ آدمی کا موں کس نے بنایا ہے اور کون گونگا یا بہرہ یا بینہ یا اندھا کرتا ہے کیا میں ہی جو خداون ہوں یہ نہیں کرتا سو اب تُو جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تُو کیا کیا کہے تب اس نے کہا کہ اے خداون میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تُو چاہے یہ پیغام بھیج تب خداون کا کہہر موسیٰ پر بھڑکا اور اس نے کہا کیا لعویوں میں سے حارون تیرا بھائی نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ وہ فسی ہے اور وہ تیری ملاقات کو آبھی رہا ہے اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا سو تُو اسے سب کچھ بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا اور میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تم کو سکھاتا رہوں گا کہ تم کیا کیا کرو اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ تیرا مو بنے گا اور تُو اس کے لیے گویا خدا ہوگا اور تُو اس لاتھی کو اپنے ہاتھ میں لے جا اور اسی سے ان موجزوں کو دکھانا تب موسیٰ لوٹ کر اپنے خسر یترو کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے ذرا اجازت دے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہیں جاؤں اور دیکھوں کہ وہ اب تک جیتے ہیں کہ نہیں یترو نے موسیٰ سے کہا سلامت جا اور خدا مند نے مدیان میں موسیٰ سے کہا کہ مصر کو لوٹ جا کیونکہ وہ سب جو تیری جان کے خواہاں تھے مر گئے تب موسیٰ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو لے کر اور ان کو ایک گدھے پر چڑھا کر مصر کو لوٹا اور موسیٰ نے خدا کی لاتھی اپنے ہاتھ میں لے لی اور خدا مند نے موسیٰ سے کہا کہ جب تُو مصر میں پہنچے تو دیکھ وہ سب کرامات جو میں نے تیرے ہاتھ میں رکھی ہیں فیراؤن کے آگے دکھانا لیکن میں اس کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دے گا اور تُو فیراؤن سے کہنا کہ خدا مند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹھا ہے اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے اور تُو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا ہے سو دیکھ میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پہلوٹھے کو مار ڈالوں گا اور راستہ میں منزل پر خدا مند اسے ملا اور چاہا کہ اسے مار ڈالے تب سفورہ نے چکمک کا ایک پتھر لے کر اپنے بیٹے کی کھلڑی کار ڈالی اور اسے موسیٰ کے پاؤں پر پھینک کر کہا تُو بے شک میرے لیے خونی دلہا ٹھہرا تب اس نے اسے چھوڑ دیا پس اس نے کہا کہ ختنا کے سبب سے تُو خونی دلہا ہے اور خدا مند نے حارون سے کہا کہ بیابان میں جا کر موسیٰ سے ملاقات کر وہ گیا اور خدا کے پہاڑ پر اس سے ملا اور اسے بوسا دیا اور موسیٰ نے حارون کو بتایا کہ خدا نے کیا کیا باتیں کہہ کر اسے بھیجا اور کون کون سے موجزے دکھانے کا اسے حکم دیا ہے تب موسیٰ اور حارون نے جا کر بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور حارون نے سب باتیں جو خدا مند نے موسیٰ سے کہی تھی ان کو بتائیں اور لوگوں کے ساتھ موجزے کیے تب لوگوں نے ان کا یقین کیا اور یہ سن کر کہ خدا مند نے بنی اسرائیل کی خبر لی اور ان کے دکھوں پر نظر کی انہوں نے اپنے سر جھکا کر سجدہ کیا موسیٰ